بھارت دورے پر آئیں گے روز کے راسترپتی فلادیمیر پودین مدیش اور رکشا منتریوں کے بیچ ٹو پلس ٹو بارتا ہوگی منالی مو ہوئی موسم کی پہلی برف باری ایشیو منیس سے نیچے لیا پارا بھارت میں اکیس ہوئے اومیکرون کے ماملے دلی راجستان میں بھی ملے کیس بہتورا میں آج چپے چپے پر پولیسی سی چیو بی ڈرون سے رکھی جوا رہی نظر تناؤ سے لوگوں میں چھتا آج آزمگڑ میں رہیں گے سی ایم یوگی کئی پروچیکٹس کا کریں گے شلان نیاست لوگ کار پڑ اس دوران انہوں نے کہا کہ پردیش میں جو اس سمیہ سرکار ہے وہ کسان نوجوان اور محلہ ویروہ دی ہے آج پورے پردیش میں گنڈا راج ہے پورے دیش اور پردیش میں زبردست مہگائی ہے اس پردیش کی یوگی سرکار کو کھار فیکنے کے لیے ہم لوگ اپنے سماج کو آندولت کر رہے ہیں اور ہم دوہزار بائیس میں اکھلیش کو مکھے منتری بنائیں گے چندولی میں مکھے منتری کے ویروہ پردیشن اور کالنجھنڈا دکھا دے کی تیاری کرنے والے سماجوادی پارٹی کے نیتا مکھے منتری کو گیاپن دینے کی تیاری کر کے چہنیے سے رامگڑ کے لیے نکلے تھے جہاں جن سبھا سل پر پہنچنے سے پہلے ہی پولیس اور سپا نیتاوں کی بڑھمت ہو گئی اور جم کا لاتھیاں چلی جبکہ سی او کو بھی لاتھی بھاجنی پڑی مکھے منتری کا ایک پروگرام تھا سپا کے کچھ کالے کرتا دوارہ کچھ گیاپن دینے کا وہ تھا ان سے پور میں بھی سمپر کیا تھا جو بھی ان کا گیاپن ہے وہ شانتی پور پر دے دیجئے پر ان کے دوارہ مومنٹ کی گئی اور یہاں سے سبھا سلسے اللہ یہ بہت دور تھے لگ بھگ 8-10 کلومیٹر یہاں سبھا سلسے کافی دور تھے پاس نہیں تھے تو وہاں پہ جب پولیس نے ان کو روکنے کوئش کری تو یہ انہوں نے دھکا مکھی کری اس میں پولیس کی طرف سے بھی کچھ کاروائی ہوئی ہے تو اس کی جانچ کر کے جو بھی اس میں کاروائی دائے گی وہ کی جائے گی جو بھی بھی کاروائی ہوتی ہے وہ کری کر جائے گی نہیں کوئی پرمیشن نہیں تھا بلکل پرمیشن نہیں تھا اور پورو میں سمپر کیا گیا تو ان کے دوارہ آبت آ گیا تھا جو بھی آپ کا گیاپن ہے وہ آپ شانتی پروک دیجئے پر ان کے دوارہ شانتی بھنگ کی گئے تو اس کے بارے جو کاروائی کی گئے پولیس کے بارے ان کو روکنے کے لیے کاروائی کی گئے اور اس خبر پر ہم ایسا زیادہ بات چیت کے لیے سمدھتا جیت جڑ چکے ہیں جیت لاتھی چار سے تناوپون محل ہوا ایسا زیادہ بات چکے ہیں سامیز تھے اور جو اس بات کو نہیں مانے اس بات کو خالو نہیں کہ ان کے پاس کیا جائے گا ان کو ستکالیگ کیس کر کے ان کو جیل مدفع کیا جائے گا جی اجیت ہم یہ گیاپن سے سمبندیت جان کر بھی چاہیں گے آخر گیاپن میں کیا کچھ لکھا تھا اور کس لئے گیاپن سوپا جا رہا تھا مہم اے ابھی اس پارٹ میں گیاپن میں کیا لکھا گیا تھا ماں بھیڑ میں لاکھی چارج ہو گئی ہم لوگ یہ کلیارٹی نہیں ہو پایا کیا اس پر لکھا تھا کچھ لوگ گیاپن دینے جا رہے تھے اسی کو رکنے کے لیے تی ایس پی آنہو سنگھ نے ان کو رکنے کا پورا پریاس کیا بات کو ان لوگ نہیں مانے جس کے کانٹ سے ان لاکھی چارج کرنی پڑی جی بلکل بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے ہوا تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ماں سے سمبند آتا عجید جڑے تھے چندولی سے مینپوری میں ٹریڈرز اور انڈسٹریز ویل فیر ایسوسییشن کو دیکھ ریکھ میں اکھل بھارتی ویش ایک تا پریشت کے راستری عدیقش سمنت گپتہ نے وشال مہاریلی کا آئے اوجن کیا جس میں پردیش کے کئی جن پدوں سے آئے پتادکاریوں نے بھاگ لیا تو وہیں مکہ آتیتی کے روپ میں اتر پردیش ویقاس منتری مہیش گپتہ نے بھاگ لیا جہاں مہیش گپتہ کو موجود کارکر جس کی جتنی بھاگ داری ہو اس کی اتنی حصے داری کی ترج پر موجود جن سبھا کو سمبودھت کیا گیا اس افسر پر اتر پر اتر پردیش میں اپنی ستہ قائم کیے ہوئے بیجے پی سرکار پر نشان اساتے ہوئے سمنت گپتہ نے کہا کہ ویش سماج کے لوگوں کا مددان کے سمئے استعمال کیا جاتا ہے بیجے پی پارٹی کے اتر پردیش ویقاس منتری مہیش گپتہ نے کہا کہ بیجے پی سرکار ویش سماج کے ساتھ ہے مہیش گپتہ نے ویش راجع نیتک ادھیکار یاترہ رتکہ شبھارمکر حریجھنڈگر دکھایا چندولی جلے میں سماجوادی پارٹی کے چھاتر نیتا انکیتی آدف کو گولی مار دی گئی ہے پیر میں گولی لگنے سے سپا نیتا گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اور انہیں ڈراما سینٹر میں علاج کے لیے وان آر سی ریفر کیا گیا ہے جو انکاری کے مطابق جیات لوگوں نے چھاترہ نیتا اور سماجوادی پارٹی کے سکریے کارکر تاکیتی آدف کو علی نگر تھانہ چھتر میں گولی مار دی ہے فیلحال موقع پر پہنچی علی نگر پولیس ماملے کی جاچ میں جھٹ گئی ہے اور ایہ میں آئیوجت ہونے والی مہیلہ تھانے میں ایک نئی کرن یوجنا میں سمجھوتوں کو دوران اپر پولیس ادھیکشک سشیپال بھی پہنچے نہا پر انہوں نے پہلے تو ساری ویوستہوں کو جائزے لیا اور مہیلہ تھانے میں کاریرت سٹاف سے جانکاری لی ذوران اپر پولیس ادھیکشک نے کہا کہ آپ سے بھید بھاؤ بھلا کر ہی لوگ سکھی دام پتے جیون جی سکتے ہیں اس لئے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہوئے آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے خبر باندہ سے ہے جہاں پولیس ادھیکشک سے ملنے پولیس ادھیکشک آواز پہنچے انہائیک کرمچاریوں نے بتایا کہ بہتر گھنٹے سے لاپتہ ساتھی کرمچاری جو پریاغ رات سے واپس آتے سمجھے راستے میں کہیں سے لاپتہ ہو گیا جس کی سوچنا دینے کے باوجود سانے پولیس نے کوئی کاریوائی نہیں کی ہے جبکہ ساتھی کرمچاری اور پرہڑکیا آشن کا جتا رہے ہیں لاپتہ کرمچاری باندہ جلا ستر نیا آیالے سے کاری رتھ ہے آسن دوارہ ابھی تک کوئی بھی سے سکائر وائی نہیں کی گئی ہے اور ہماری یہی مانگ ہے کہ سری کامتر سنگ جی جہاں پر بھی ہوں ان کے جو ہے جو موبائل پون ہے ان کی لوکیشن لے کر ان کا جو ہے پتہ کیا جائے کہاں کیا کیسی شتیتی ہے ہمارے ادھر کے رکر روم کے پرباری جو رکر روم کے آرکے کامتر سنگ پٹیل کا اپارن ہو گیا ہے وہ ہائی کوڑ گئے تھے اپنی تاریخ کرنے وہاں سے لوٹتے ٹائم کب گئے تھے یہ دو تاریخ کو گئے تھے جب وہ آتے وہ لوٹے تو وہ پتہ پر روڈ سے آ رہے تھے بیچ میں کوئی بس سے اترے پر ساپ کرنے تو وہاں پر ان کا اپارن ہو گیا ہے تو باندہ سے ایک خبر سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ اپنے لاپتہ ساتھی کو ڈھوننے کی مانگ اٹھائی جا رہی ہے کانپو دیہات کے سکندرہ کے سندل پوروکاس کھڑ کے سمگڑا گڑایا گاؤں میں کسانوں کو آوارہ گوونشوں سے نجات ملتی نہیں دکھ رہی ہے وہیں اب کسانوں پر جنگلی سورد نے آتنگ برسانہ شروع کر دیا ہے اور ان کی فصلوں کو نشٹ کرنے کا کام تیجی سے کر رہے ہیں جس سے پریشان کسانوں نے اب اپنی فصلوں کو بچانے کا انوخہ طریقہ نکالا ہے دراصل کسان اب گھر کی محلاؤں کی سالیوں سے کھیتوں کے اگل بگل دیوال بناتے نظر آ رہے ہیں جنگلی سورد کا آتنگ دیکھنے کو مل رہا ہے کانپورتی ہاتھ سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ لوگوں کو جنگلی جانوروں سے بلکل بھی سرکشہ نہیں مل پا رہی ہے آتنگ سے پریشان ہے جنگلی جانوروں کے وہیں اب کسان اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے محلاؤں کی ساریوں کا سہارا لے رہے اس سے دیوال بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس خبر پر ہمیں سزادہ باشیت کے لیے سمودہ تا تسلیم جڑ چکے ہیں تسلیم کیا معاملہ ہے کس طرح سے کسانوں کی فصل نشٹ ہو رہی ہے پورا ہونہ میں گبرادوں کی کانپورتی ہاتھ کے سندل پر چھے درگاہ ہے جہاں پر کئی نہ کہیں اتر پر دے سرکار کروڑوں روپے گوونج کے آہ گواثرہ کے لیے خرج بھی کر رہے ہیں لیکن کہیں ناکہ اس کے بابوجود بھی کھولے آم گوونج گوونج ہے جس سے آئے دن کسان پریسان ہو رہا ہے اور پریسان ہونے کے بعد کسان کو ایتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس نے مجبوراً ہو کر کے ساریوں کی اس نے ریلنگ بنائی جسے کہ گوونج اندر نہ جا سکے گئے ہیں کہ اپنے فصل کی سرکشہ کی انتجام کرنے کے لیے مجبور ہوا لیکن تب سے بڑی بات یہ چیز ہے کہ جب اتر پر دے سرکار گوونج جنگلی سوروں کا بھی آتنک دیکھنے کو مل رہا ہے خیتر میں جو جنگلی سور بھی ہے جنگلی سور بھی اس سے بھی تنگ آ چکے ہیں حالانکہ جنگلی سور سے اتنا نہیں جتنا کہ گوونج سے لوگ پریسان ہیں جو بلکل بہت بہت شکریہ ایسا جڑنے کے لیے اس خبر پر جانکاری کے لیے اگلی خبر پر بھی بنے رہی ہے اور میں جانکاری دیتے رہی کانپدہ ہاتھ کے راجپورت ہانا کے جانپور گاؤں کے پاس تیز رفتار ٹرک نے پک اپ میں زور دا ہٹک کر مار دی اس سڑک حادثے میں دو کی موقع پر ہی موت ہو گئی جنگلی چار گم بھی روح سے گھائل ہو گئے ہیں جس کی سوشنا پر پہنچے پولیس نے گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا اس دوران گھٹنا کو انجام دے کر بھاگ رہے ٹرک کو سکندرہ میں پولیس نے پکڑ لیا آیا اس خبر پر بھی میں ساتھ سمودہ تا تسلیم جڑے ہے جانکاری کے ساتھ تسلیم کہاں پہ یہ ہوا ہے حادثہ تسلیم کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہمیں سمپرک نہیں ہو پا رہے ہیں تسلیم سے آپ کو بتا دیں کہ سڑک حادثہ ہوا ہے جس میں موقع پر ہی دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے ای باپویر تیز رفتار کے کہہر دیکھنے کو ملائے جہاں ٹرک نے پیکپ کو ٹکر مار دی اور جس کے بعد یہ حادثہ ہوا ہے اتر پردیشی خبروں میں فلحہ لیتا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی